رائزنگ پاکستان سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کوئی میزیشن آ رہا ہے اور کچھ لائیو میوزک کریئٹ ہونے والا ہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہم آپ کو لف کر رہے تھے آج بلکہ اس سے بلکل اُلٹ کچھ بات ہوگی کتابوں کی کچھ بات ہوگی کتاب دوستی کی کچھ بات ہوگی اس چیلنج کی کہ جو کتاب دوستوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھتے 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 اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پھر کپڑوں کی علماری میں بھی کتابیں برتنوں کی علماری میں بھی کتابیں باورچی خانے میں بھی کتابیں ہاں ہاں ایسے گھر ہے بلکل ہے تو ایسے ساتھیوں کے لیے آج محنور خرشید جو کہ پاکستان کی ایک لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر ہے اور رائزنگ پاکستان کی فیاملی کا حصہ ہے ہر دفعہ آپ کے لیے بہتی زبردست انٹریسٹنگ سیکمنٹ سجا کے لاتی ہیں آج یہ بتانے والی ہے کہ بکس کو آپ اپنے گھر میں کم جگہ گھیڑتے ہوئے کیسے آویزہ کر سکتے ہیں کہ وہ خوبصورت بھی لگیں اور باہر سے آنے والے مہمانوں پر ایمپریشن بھی پڑھتا جائے کہ بھئی توسیق ایتر کے پاس بڑی کتابیں اس کا مطلب ہے بڑا پڑا لکھا بندہ ہے یہ طرح ایمپریشن پڑھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن اصل کہانی یہ کہ ان کو ہم کیسے مختلف کمروں میں شیلز میں یعنی کتابوں کو ڈسپلے کرنے اور ان کو سنبھال کر رکھنے کے ڈیفرنٹ آرکیٹیکچر کے تناظر میں اس لینڈ سے دیکھا جائے تو کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں بڑا انٹریسٹنگ سیگمنٹ ہے بڑا ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہے مانہور کا جو یہ آپ کے لیے پلان کر کے لارہی ہیں اس کے علاوہ کتاب دوستی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور کتاب دوست بھی آج رائزنگ پاکستان میں ہمارا ساتھ دیں گے امار عزیز جو کہ خود ایک شاعر ہے انگریزی زبان میں اردو زبان میں لکھتے ہیں لیکن ان کا خاصہ ساتھیو یہ ہے کہ یہ انگریزی زبان میں غزل کہتے ہیں بڑا یونیک اور ڈیفرنٹ کامبنیشن ہے آج ان سے انگلیش کی غزلیں بھی ہم سنیں گے یہ ایک فلم میکر تو ہیں بہت ہی انفرسٹنگ موضوعات پہ شورٹ فلمز بناتے ہیں جو کہ بھین الاقوامی ساتھا پر فیسٹیبلز میں ان کی سکریننگ بھی ہوتی ہے اور ایک اور خاص بات امار کے حوالے سے یہ ہے کہ جان ایلیا پہ جو انگریزی کا ترجمہ ہو رہا ہے جو افیشلی کام ہو رہا ہے اس کو امار کر رہے ہیں امار عزیز سے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اس کے علاوہ جناب مہنور کیونکہ آئی رہی ہیں تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ کچھ آپ کے میسیجز اور کچھ آپ کی تصویریں کچھ آپ کی پینٹنگز بھی وہ لے کے آئیں جس کے بغیر رائزنگ پاکستان بہت ہی ادھورا اور بہت ہی پھیکا لگتا ہے اچھا جناب ٹرینر کاشریف آج کیا کرنے جا رہے ہیں فیلحال تو وہ بنے ہوئے ایک جمپنگ جاک اس وقت کیمرہ 3 پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جس پہ زیشان کھڑا اور زیشان میں نے کہی زیشان نے کیونکہ اس جانب اندھیرہ ہوتا ہے تو میں نے کہی زیشان نے جمپنگ جیک پن گیا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے غور سے دیکھا تو پتہ چلا زیشان کے بلکل پیچھے ٹرینر کاشریف ہیں اور وہ اپنے آپ کو وام اپ کر رہے ہیں اس لیے کہ وام اپ بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر سردیوں میں جب آپ جمنگ کرتے ہیں کہ سرد گرم نہ ہو جائے آپ کا جسم آج ٹرینر کاشریف آپ کو آنے والے پورے ہفتے کے لیے کچھ مزیدہ ٹپس دیں گے کہ آپ کیسے جم فٹ گھر میں رہ کر ہو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کبھی ہم ادھر جاتے ہیں کبھی ہم ادھر آتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور بڑوں سب کے لیے توسیق انکل کی ملین ڈالر ایڈوائز کا وقت آن پہنچا ہے یہ تو ہے بھئی ڈیجٹل دنیا تصویریں ساری سمارٹ فون پر کھچتی ہیں پرانے وقتوں کی تصویریں آل بمز کا دور گیا لیکن آج کی آل بمز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کوشش کریں اپنی کوئی خالہ پھپھو نانی اممہ دادی اممہ کسی کو تصویروں کا آل بمز کا شوق ہو ان کے پاس جائیں بیٹھیں اور کہیں کہ اپنی آل بم نکالیں اور ہمیں تصویریں دکھائیں آپ یقین جانئے بزرگوں کو اتنا شوق ہوتا ہے اپنی یادیں آنے والی اور اس سے آگے آنے والی نسل کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ اپنی آل بم کھولیں گے ہو سکتے اپنے بچپن کی تصویر اپنی شادی کی تصویر کسی پکنک کی تصویر ارے اس ان تصاویر میں زیادہ تر چہرے وہ ہوتے ہیں جو بس دنیا میں نہیں رہتے وہ جب آپ کے ساتھ ان کی باتیں اور یادیں شیئر کریں گے تو آپ کے بزرگ ان باتوں اور یادوں کو ری لیف کر رہے ہوں گے یقین جانئے جب وہ آپ کو اپنی آل بم دکھائیں تو ایسے ہلکا سا ان کی آنکھوں پر ضرور نظر ڈالیے گا یقینا نم ہوں گی اس لئے کہ یہی حسن ہے زندگی کا جس وقت میں لمحہ موجود میں آپ ہوتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے اس کی صرف یادیں رہ جاتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے بچوں نوجوانوں کے پاس شاید وقت نہیں ہے ہمارے پاس بھی نہیں تھا جب ہم نوجوان اور بچے تھے پچھلی نسل سے ان کی یادیں سننے کا تو آج کی ملین ٹالر ایڈبائز یہ ہے کہ گھر میں کسی بزرگ کے پاس جائیں ان سے ان کی الیبم یا وہ ایک پرانا سا لفافہ ہوگا خاکی رنگ کا اور لفافہ بھی چینج نہیں ہوتا اس کے اندر انہیں تصویریں اپنی یادگار تصویریں سنبھال کے رکھی ہوں گی آج ہم نے وہ نکلوانی ہے اور پوری فیملی نے بیٹھ کے ان کی یادیں ان کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے یقین کریں ایسا مزے کا ایکسپیرینس ہوگا اور پھر ہمارے واتس ایپ نمبر پہ ہمارے انسٹرگرام پہ آپ ہمیں بتائیں گے موسیقی